دونوں سینیٹر منتقب ہوئے ہیں وہ ڈس کوالیفائے ہو سکتے ہیں دوزار پندرہ میں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اخصوات خود آسن اقبال جو ارستو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کے اندر پارٹی کی عمالت ہے ووٹ آپ کو مریم نواز صاحبہ اور یہ ساری جو تیم پورا گینج جو ہے یو آر دی اونلی ون میں جو جسد کالیف عیسیٰ کے بینچ بنانے کے حوالے سے چیز کلیر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوشاندید کہتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں اوپن بیلٹ کے حوالے سے جو سپریم کورڈ آف پاکستان میں پروسیڈنگز سے ہمارے سامنے پکچر بنتی نظر آ رہی ہے اس پکچر پر کیونکہ پی ڈی ایم کا دم نکل گیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت خوف زدہ ہیں حکومت اپنی کوششوں میں آج عدالت کی کارروائی میں جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں ان سے اثر لگتا ہے کہ حکومت اپنی کوششوں میں کامیاب ہو سکتی ہے اس لیے ایک گھبراہت سپریم کورڈ آف پاکستان سے آنے والی خبروں کے بعد نظر آ رہی ہے مریم نواز شریف پر اور پی ڈی ایم پر اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے میری صاحب موجود ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے سینئر وکیل ماہر قانون عزر صدیق صاحب اور عزر صدیق صاحب جو ہیں وہ جہاں ایک بڑے زبردست وکیل ہیں قانونی معاملات جانتے ہیں وہاں اپنا ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں اور اس یوٹیوب چینل کے ذریعے عزر صدیق صاحب جو ہے وہ ان ٹیکنیکل میٹرز کو مشکل معاملات کو ہمارے لیے بہت آسان کر کے بیان کرتے ہیں حکومت کی معاملات سیاست کی معاملات ریاست کی معاملات قانونی معاملات بہت آسان کر دیتے ہیں تو آپ عزر صدیق صاحب کا چینل جو ہے اسے بھی سبسکرائب کریں اسے دیکھیں یہ آپ کو بڑی مدد دے گا بہت سارے معاملات کو سمجھنے میں جو ہمیں سمجھنے بھی چاہیے عزر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اثر سب سے پہلے دیف فرمائیے کیا یہ امپریشن جو میں دے رہا ہوں یہ درست ہے کہ حکومت کی درخواست کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی وہاں سے جو ریمارکس آ رہے ہیں ان سے کیا یہ امپریشن لیا جانا درست ہے بہت شکریہ تارک بطین صاحب بنیادی طور پر دیکھیں بہت بڑا کنسرن ہے پورے پاکستان کا پوری قوم کا اور سپریم کورٹ کا بھی بڑا واضح کنسرن ہے چونکہ ان کے اوپر آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے آرٹیکل چار آرٹیکل پانچ الیکشن کمیشن کا ہے کہ جہاں لکھا ہوئے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت ہے اور یہ ساری چیزیں جو آئینیں پاکستان نے دی ہیں یہ تو آئین کے ذمہ داری ہے ہماری سپریم کورٹ کے اوپر اور خاص طور پر جو اٹھاری جنرل آف پاکستان جو ایک بڑا بڑے آسن طریقے سے کیس پلیڈ کرتا ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے اپنا متاجوہ بیان رکھیا حالات اور واقعہ سے پھر دوسری گورنمنٹ کی اپنی انٹینشنز بھی پوزیٹیل ثابت کر دی یعنی یہ کہہ جانا کہ ڈیلے تھا مشاورت نہیں کی آپ خود سوچ لیں کتنے دنوں سے یہ معاملہ ایڈوائزری جوروزیکشن میں سپریم کورٹ کے پاس گیا اس کے بعد موقع دیا گیا اپوزیشن پارٹی کو آئین کی آرٹیکل دو سو چھپیس کے زیادہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو آج ہے ترمیم کے حوالے سے وہ کیا محمد شریم انڈی لگی ہم سب نے وہ دیکھ لیا پارلیمنٹ کے اندر پھر ایک اگلی آپشن بھی تھی کہ جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو آپ چونکہ وجہ ہے ہڈل تھی الیکشن ایک دو ہزار سترہ کہ شک ایک سو بائیس چھے اس میں لکھا تھا کہ سینٹ کے الیکشن سیکرنٹ بیلٹ سے ہونے تو اس میں بھی آرڈینس کے ذریعے ترمیم کر کے اس کو نتھی کر دیا کنیشنل لیجسیشن کر دی سپریم کورٹ کی رائے کے ساتھ تو آج کل جو ویڈیو آپ کو یاد ہوگا تارک مطین صاحب میں نے چھے فیبری کو یہ میری کوشش ہے میں کہہ سکتا ہوں رنگ لائی ہے چھے فیبری کو میں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو لکھا تھا کہ بھائی آپ کرا پریکٹسز روکیں آپ نے کیا کیا ہے کمیٹیاں بنائے بیٹھ گئے یہ جو پیسے لگ رہے ہیں اس کی تحقیق کریں باقاعدہ میں نے خط لکھا اور لاہور ہائی کورٹ میں میں نے آئینی درخواست بھی دائر کی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آئین کی آرٹیکل دو سو ٹھارہ تین اور دو سو بیس کے تیاد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اور یہ سارا معاملہ جب آ گیا تو کل مجھے کافی امید پیدا ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے اگر ہم چلے جائیں کوئی انوکھی بات تو کنا نہیں رہنا ہے چارٹر آف ڈیموگرسی جس کا بڑا شوڈ ڈالتے ہیں یہ دوہزار چھے میں اس کی شیک نمبر 23 پڑھ لیں آپ اپن ان ایڈینٹیفائیبل ووٹ کی بات کی ہے دوہزار پندرہ میں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اخصوات خود آسان اقبال جو اور استو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کے ذمہ لگایا تھا تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے سب نے دیکھ لی ہیں اور الیکشن کمیشن کی نائل ہی ہے محضرت کے ساتھ آج الیکشن کمیشن بلکل ایسے نظر آیا کہ بے باستہ ان کے پاس کوئی میکنیزیں بھی نہیں ہیں دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو آئی ہوں نا تارک مدین صاحب تو دوہزار اٹھارہ سے اب تک کیا کیا انہوں نے الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا نہیں کیا 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 جا سکتا ہے بہرامن تنگی صاحب جو ہے وہ انکار کر چکے روبینا خالد صاحبہ انکار کر چکی سکتا ہے اس معاملے میں کم بوٹوں کے باوجودی بھی وہ لوگ تو جیت گئے ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے تارک مدین صاحب بڑا اچھا اور ریلیونٹ سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر ایک کرپشن اور کرپ پریکٹسے سیکشن نو آف دی نیاب آرڈیننس منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کے اندر یعنی پہلی دو بات ہے نیاب کے تیاد سیکشن نو کے تیاد بقیدہ انکوائری اور انویسٹیکیشن ہو سکتی ہے اور منی لانڈری کو بھی سامنے رکھتے ہیں نیاب کو افتیار محجود ہے میں یہ لفت چکا ہوں سارا کجھ نیاب کو اچھ دقیقات کر رہی چاہیے پہلی دو بات یہ بڑی واضح طور پر اوپر ہے دوسرا جو میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئینے پاکستانے آرٹیکل باستوار اور تیری سیٹھ میں سکسٹی ٹو وان ہے بڑی کلیر ہے بڑی سمپل سی بات ہے پیپلز پارٹی کی انٹائٹلمنٹ سی سات ووٹ ہوگی یا چھ ووٹ ہوگی بیس بیس ووٹ لے جائے یہ تو بڑے کھلن کھلا یہ نہیں اوپن یہ تو ڈی لائٹ راوبری ہے ممکن ہے لوگوں نے زنیر کی آواز سن کر پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا ہو بڑی سبیر وہ ہوتا ہے کہ آپ کو فزاد عبیدوار ہو پہ ایک پارٹی کے عبیدوار کو چوڑ کر دوسری پارٹی کے عبیدوار کو اور وہ دوسرا دیکھیں اگر تو یہ ویڈیو سامنے نہ آتی پھر تو ضمیر کی کوئی بات سمجھ آتی تھی لیکن وہ بھی مشکل آنا سمجھا ہے کہ یہ ووٹ ہے امانت آپ کو پارٹی کی امانت ہے ووٹ آپ کو اگر آپ کو ووٹ ڈالنا ہے تو آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ دگا کیا ہے پارٹی کے ساتھ آپ نے دگا کیا اور اس چیز کو سامنے رکھتا ہوئے سکسٹی ٹو وان ایف کے اتیک جو دونوں سینیٹر منتقب ہوئے ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں پیچو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو خود ٹیک اپ کرے یا کوئی اس کو کوٹ میں لے جائے اور کوٹ میں جا کر یہ چیز ثابت ہو جائے گی یہ جو کوئی کوٹ میں لے جائے یہ کوئی کون ہوگا جو ان کے خلاف الیکشن لڑے تھے وہ لوگ ہو سکتے ہیں بلکل وہ بھی جا سکتے ہیں میں بھی جا سکتا ہوں آپ بھی جا سکتے ہیں سارے میٹر کو باقاعدہ جو ہے نا یہ لے جا سکتے ہیں اور کوٹ نے اس بات کی کوٹ کے اوپر ذمہ داری ہے اسی لیے پی ٹی آئی کا لفافہ ہے اس پی ٹی آئی کی لفافی کی باتیں سننی ہیں دیکھیں بات تو بڑی سمپل سی ہے آپ نے جو بات کہہ رہے ہیں نا لیکن دیکھیں ہمیں آئین اور قانون کی پاسداری کرنی یہ کوئی پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے تارک مطین صاحب میں آپ کے وی لوگ بڑی شوق سے سنتا میرے بچے بڑے شوق سے سنتے آپ باتے کے پرابلوں یہ ہے کہ سچ کوئی سننا نہیں چاہتا فیف جنریشن وار چل رہی ہے یہاں جھوڑ اتنا چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ اور یہ ساری جو ٹیم پورا گین جو ہے ابھی آپ آپ جو آر دی اونلی ون مین جو جسید کالی فائزہ کے بینچ بنانے کے حوالے سے چیز کلیر کی اور اس کے آپ کا سبود یہ ہے کہ آج سپریم کورڈ نے بقاعدہ اس کی اینامیاں جاری کیا اور وہ آپ نے آپ نے اور کی ہوایاں نکال دی وہ ساری میڈیا ٹیم کی اور ان کی جو بڑے بلنگو بات دعوے کر رہے اچھا میں حیران ہوں حابب میر صاحب منصر عباسی صاحب طلت حسین صاحب یہ سارے ہمارے ریسٹاکٹیبل عونریبن سیڈیئرز ہیں انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں قاضی فائزہ صاحب کیلئے جنگ لڑنی شروع کر دی تھی اب دیکھیں نا یہاں یہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ فیون جنیشن وار کا حصہ ہے نا سارے یہ پورا ایک گینگ ہے جو سو کال لبرل ہے جو پاک فوج کے خلاف انسٹیوشنز کے خلاف میں یہ نہیں کہتا لیکن میں بتا دوں یہ مائنڈ سیٹ وہی ہے جو پشتون تحفظ مومن بڑے عرصے لڑی لڑ رہا ہوں یہ مائنڈ سیٹ وہی ہے جو عورت مارچ اور سو کال عورتوں کے لابی میرا جسم میری مرد یہ سارے وہی لوگ ہیں آپ حیران رہیں گے ان سب کے تانے بانے وہی ملتے ہیں یہ اٹھتے بیٹھتے یہ جہاں کئی بات کرتے ہیں محسن دعویڈ علی وزیر سارے ان سب کی چیزوں کو وہ ڈالیں وہ بلوج وہ جو لوگ سو کال ماما قدیر اور وہ سارے چیزوں کو اٹھا کر دیکھئے گا اور ان کے پیچھے کون آئے گا ان کے پیچھے پی ٹی ایم کے سامنے آپ نے دیکھ لیا کہ اپنا رو کے حوالے سے باتیں آگئی ہیں ان ڈی ایس کے حوالے سے یہ سارے جنہوں تو ریکارڈ پہ آ چکی ہیں اچھے جو آپ بات کریں مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹر کا روخ کیا اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹر کا روخ کر کے ہمارے دوستیں حسنات ملک انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ وانٹڈ that ballots in Senate election should be identifiable traceable through existing laws however chief election commissioner believes that same could not be done without constitutional amendment اب اس پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں how can how can ECP rethink something that's enshrined in the constitution ایک دوسرا جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ECP like all institutions is bound by article 226 226 کی بھی بات کر رہی ہیں پھر آپ دیکھیں درد اور تکلیف اور اس میں آپ کو پین نظر آئے گا دعا اور امید ہے کہ ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیو دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارہ دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو دعو پر نہیں لگایا جائے گا آئین کی واضح شک کے ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا علمیہ ہوگا یہی جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں میں قانونی معاملات نہیں سمجھتا اس بات کا مطلب کیا ہے دیکھے دی میں نے اس ٹویٹ کا جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اس کا جواب میں نے مریم کو دیا ہے میں جاؤں گا وہ پڑھ دوں میں نے لکھایا for your understanding and mind alignment sharing you with the content of article 204 of the constitution and section 3 and 5 of the contempt of court ordinance 2003 for committing for committing contempt of court and demand for action against your contemptuous tweet by tweet administration پی ٹی اے کو میں نے لکھا پی ٹی اے کو لکھا اور یہ توہین ادالت ہے بابانگے دول ہے یعنی ایسے لوگ جو انہیں پھر کیسے رہے ہیں اور میں میں آپ کو بات بتاتا چلوں میں نے چکے 2013 سے election commission کے حوالے سے اداروں کو مضبوط کھوانے سے ایک بڑی جنگ لڑی ہے تو یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے and I'm very clear about it election commission کے اوپر کئی case لہا چکے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب یہ election ہو رہے تھے تو بقاعدہ declaration کا اضافہ گیا تھا کوٹو نے کہ یہ declaration کا اضافہ کریں اور باقاعدہ یہ ہدایہ جاری کی تھی آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کو پڑھنے I'm sorry دو سو بیس کو پڑھنے دو سو پائس کو پڑھنے یہ election commission کی عظیمت آ رہی ہے election commission open and identifiable vote بڑا واضح تو اوپر کر سکتا اس کا کام ہے craft craft practices کو guard کرنا اور دو ہزار اٹھارہ تین کو سامنے رکھتے وہ باقاعدہ rules بنا سکتی ہیں سیریل نمبر ہوں گے بیلٹ پیپر کے اوپر open ہو یعنی آپ secret بیلٹ سے vote چاہے ڈالیں لیکن یہ identifiable ہوں گے تو کیا مریم نواز کا یہ tweet توہین عدالت ہے جی بالکل واضح طور کے اوپر ہے اور میری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے میں ہو سکتا خود contempt of court میں آجوں میں نے کافی مواد کٹھا کیا ہوا ہے ایک ان کی وہ ہنہ برویز بڑھ صاحبہ ہیں وہ بیٹے جو دل چاہتا ہے مریم مہارنگ زیبی صاحبہ یہ مزہ میں تھوڑی تاریخ بتا دوں آپ کو یاد ہوگا جب نواز شیف کیا باتیں کرتے ہیں تین لوگوں کو نحال آشمی کو تلال چودری کو اور دانیال عزیز کو تین لوگوں کو توہین عدالت کی صدا ہوئی تھی یہ بھول گئی ہیں لیکن بجا کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہم فوکل فطرت ہیں باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ادارے انہوں خاموشی اختیار گیا رکھتے ہیں لیکن مجھے صرف یہ بتا دی آج میں ایک سوال کر سکتا ہو نا مطیولہ جان نے کیا تھا ایک ٹویٹ اس ٹویٹ پہ اب تک آگے معاملہ کہاں ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں نا تو یہ آزاد ہی ملے ہوئی ہیں لوگوں کو نا اس ٹویٹ پہ شور پڑا تو یہاں مسئیبت پڑ گئی اور وہ ٹویٹ توہین عدالت تھا سوبرین کو ٹک کیا یہ معاملہ دیکھیں گمنا کیا جا رہا ہے جب آپ اس طرح کی بات کریں گ کوئی action نہیں لے گا پھر کیا ہوگا اس پہ کوئی ڈیلیٹ کر دی تو لوگ نے save تو کر لیا جی میں بھی save کر لیا جی یہ اپنا impact چھوڑ گیا یہ ایک حقیقت ہے دیکھیں نا ہر میڈیا چینل پہ حصولی طور پر تو کام ہے حکومت وقت کا کہ اس سارے معاملے کو سیریز ٹیک اپ کرے پی ٹی اپ کرنا چاہیے اور پیمرا چینل نے اس ٹویڈ کو چلایا تھا اس حوالے سے باقیادہ ان کے نام سے جب گفتگو چلائی تھی پیمرا کو بھی کو بڑی کوشش کرتا رہتا ہوں پھر وہ الزام آ رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کچھ زیادہ میں جب ساگ دار پر بوندی لگائی ایک اشتہاری کے اوپر پھر میں نے نواز شریف کے خلاف گیا باتیں بڑی ہونا شروع جاتی ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک اداروں کی عزت اور توقیر ہے وہ بہت ضروری ہے جو توقیر اور عزت ہو نہیں لی جا رہی ہے اب دو چیزیں مجھے آپ سے پوچھ آگے بڑھنا چاہیے ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا کڑھتے رہتے ہیں شوڑ ڈالتے رہتے ہیں آواز اٹھاتے رہتے ہیں لیکن یہ کہیں نوٹس ہو رہی چیزیں اس پہ ایکشن چاہیے اگر آپ نے ایسے غلاف سکت ایکشن لے لیا جیسے نواز شیف کو سزائیں ہوگی سزائیں نہیں تھی وہ سزائیں ہوگی اب اس سزائوں دب جائے نیچے وہ تو کوشی اسی میں لگے ہوئے نا اور قوم کو یہ ہی بتاتے پھر رہے ہیں یعنی ڈس کوالیفکیشن ہوئی سپریم کوٹ سے ریویو خارج ہوا نواز شریف تا عمر نا حیل ہوئے دو کوٹوں سے سزا ہوئی ایون فیل میں ایک دس سال گی سات سال گی دونوں میں دس سال کے لیے ڈس کوالیفائی ہوئے لیکن مزاگ ہے اور انہیں مزاگ بنایا ہوئے وہ کہتے ہیں وہ لیڈر بھی لیڈر کس بات کہ قوم کو یہ تو سمجھانا ہے کہ لیڈر ختم ہوگی اب بقاعدہ کوئی کسی پارٹی کا لیڈر نہیں سزا ہو چکی ہے کنوکٹڈ ہے سزا یا آخری چیز جو مجھ آپ سے جان نہیں وہ یہ کہ فیصل واؤڈا صاحب کے حوالے سے آسد عمر صاحب خود کہ فیصل واؤڈا سینٹ موو ہونا چاہتے نائہلی کی تلوار لٹک رہی ہے تو فیصل واؤڈا سینٹ چلے جو جو یہاں غلط ہے وہ وہاں بھی غلط ہے وہ وہاں صحیح کیسے ہو جائے گی تارک مطین صاحب بڑی سیمپل سی بات ہے میں سیمپل سا آپ کے سامنے ایشو رکھ دوں یہ سید محمود افتر نقوی کا کیس تھا جو دوری شہریت کے حوالے سے جب سوریم کورڈ میں گئے اور یہ انہی دنوں سیمپل 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 کیا اسی آرٹیکل سکسٹی تری ون سی کی انٹرپٹیشن کی بات ہے جب حلب لیا آپ نے دوری شہریت چھوڑ دی الیکشن لٹتا ہوئے دوری شہریت چھوڑی ہے یا آپ نے حلب لینے سے پہلے چھوڑی ہے بات تاریخ بڑی بڑی ہوئی ہے میں نے بڑے کیسز لڑے ہیں سو کے اوپر ایک آدمی استیفہ آج دے تو کیس ڈس کوالیفیکشن کا ختم ہو گیا ان کے پاس اب جہاں تک ہے یہاں چونکہ دو متزاد رائے چلی آرہی ہیں بھئی ایک بندے کے پاس اختیار موجود ہے میں ان میں بھالے ہائی مورل گراؤنڈ کی باتیں ہائی مورل گراؤنڈ کی باتیں ہامید میر صاحب یا باتیں کتنی پارٹیوں پر کرتے ہیں یعنی نواشیز گوڑے ہیں باغے ہوئے ہیں سزای یافت ہیں ان کے بیٹھ کے تعریفیں کارے ہوتے ہیں آپ کو رکھنا ہے اگر ہائی مورل گراؤنڈ رکھنی ٹیکنیکلی درست ہے مورل اس پہ ڈیفرنس ہو سکتا یہ کیا رہی آپ جی بلکل ایسا ہی ہے ابھی کوئی قانونی بہام نہیں بڑی کلیرٹی نہیں چلنے جلتے بات کر دوں دیکھے ہمیں بات یوسف رضا کلانی کے حوالے سے کیس آپ کو یاد ہوگا دو ہزار بارہ کے اندر جب انہیں توہین عدالت میں سزا ہو گئی یہ اپریل چھپیس کی بات ہے میں نے بقاعدہ مرزا سپیکر نیشنل سیملی تھی مینا نے ان کا ڈس کوالیفیکشن کا ریفرنس بیجا سکسی تھی ون جی کہ اس کو ڈس کوالیفائی کرے توہین عدالت نے سزا ہو چکے محمد صدیق کے کیس کے اوپر جس میں ہیران رہیں کہ نواز شریف اور بی ایم ایم پارٹی تھی جہاں عمران خان گئے تھے لیکن وہ کیس میرے نام سے جو کیس میں سارا لے گیا تھا مین اور عمران خان صاحب وغیرہ سارے بعد میں آئے تھی تو میری آپ نواز شیف کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لے آپ ایس اقبال کے بینر اٹھا کر دیکھ لے آپ جب آپ باتیں 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 بات کر رہے ہیں بات کریں کانون کی جب آپ انفورس ہی نہیں کرنا چاہتے جب دوسری سیاسی جماعتوں میں انفورس نہیں کرنا چاہتے باقی 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 آپ کا رائٹ بہت شکریہ آپ کے وقت اور ویوز میں پھر ریکوست کروں گا آپ سے کہ ازر صاحب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کیونکہ ان کی ویڈیو میں بڑا زبردست آپ کے لئے سبسٹنس موجود ہوتا ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ